بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے سیکرٹ آف سکسس کامیابی کا راز زندگی میں ہم کامیاب کیسے ہوں سپر اچیور کیسے بنے بڑی کامیابی کیسے حاصل کریں دیکھیں چھوٹے اور بوٹی کامیابی تو آدمی کو ملی جاتی ہے جو بگرس ہیں جو روڈ کے کتارے بیٹھے ہوئی ہیں وہ بھی چھوٹے اور بوٹی کامیابی ان کو بھی ملی ہوئی ہے تو بات چھوٹے اور بوٹی کامیابی کے نہیں ہے بڑی کامیابی کو ہے تو بڑی کامیابی کیسے حاصل کریں آپ اس کا سوال ہے تو ہر ایک سوچتا ہے اس مسئلے پر اکثر لوگ اس پر ڈریم دیکھتے رہتے ہیں رومانٹک انداز میں لیکن میں کہوں گا کہ اور ریالسٹک اپروچ کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے حالات کو پڑھیں لوگوں کے زندگیوں کو دیکھیں جن لوگوں نے کامیابی حاصل کی ہے ان کو جانے کہ کیسے وہ کامیاب ہوئے زندگی میں تو پریکٹیکل جو ایگزامپلز ہیں اس سب سے آدھا وہ بتائیں گے آپ کو کہ کامیابی کیسے حاصل کی جائے تو کل میں آل انڈیا ریڈیو سن رہا تھا اور اس میں یہی سبجکٹ آ رہا تھا اس میں انہوں نے یہ سوال کیا تھا انہوں نے عجوانوں سے عجوان لڑکے اور لڑکیاں کہ اچھے نمبر لانا کتنا زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے زندگی کی کامیابی میں یعنی سکول میں کالیج میں ہم اچھے نمبر لائیں تو اس کا کتنا تعلق ہے لائف میں پریکٹیکل لائف میں کامیابی سے تو جہاں تک میں نے سنا کاریب کاریب ہر ایک نے ایک ہی بات کہی وہ یہ کہ اچھے نمبر کا تعلق زیادہ تر ایڈمیشن سے ہے اگر آپ اسکول میں اچھا نمبر لائیں گے تو کالیج میں آپ کو آسانی سے ایڈمیشن مل جائے گا یہ ہے امپورٹنس اچھے نمبر کی باقی جہاں تک تعلق ہے زندگی میں کامیابی کا زندگی میں سکسسپل ہونے کا اس کا کوئی ڈاریک تعلق اچھے نمبر سے نہیں ہے کاریب کاریب سبھی نے یہ بات کہی ریال لائف میں جو چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں وہ اور چیزیں ہیں چیزیں ہارڈ ڈریور اگر آپ ہارڈ ورکر ہیں اگر آپ وہ ٹائم منس کرنا آتا ہے اگر آپ اچھا کام کر کے دیتے ہیں تو جہاں بھی آپ ہیں وہاں ایکسپٹیبل ہو جائیں گے تو سب ہی نے یہ بات کہی ایک نوجوان تھا اس نے تو یہ کہا میرے کئی ساتھی تھے ہم سب لوگوں نے ایم بی اے کیا ماسٹر آب بزنس ایڈمیسٹیشن تو جو ساتھی اور تھے میرے انہوں نے تو کورس پرا کیا کورس پرا کر کے جام میں گئے میں کسی وجہ سے آخری سال اگزام میں نہ بیٹھ سکا اور مجھے جام میں جانا پڑا کوئی جام بل رہا تھا اس کو تو اس نے بتایا کہ میں سب ساتھیوں میں سب زیادہ کامیاب ہوں انٹرم آفسر نہیں تو آپ دیکھئے کہ جس نے اچھے نمبر لانے کے بعد بہت دور کہے جو اس نے کورسی پرا نہیں کیا وہی سب زیادہ کامیاب رہا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایک قصہ نہیں ہے یہ سب ہی کا قصہ ہے ہمارے دیش میں آپ جانتے ہیں کہ مرسر رمبانی بہت بڑے انڈیسٹریز بنے ٹاپ کے انڈیسٹریز بنے وہ لیکن آپ جانتے ہیں کہ وہ صرف ہائی سکول پاس تھے بس ہائی کورس ہائی سکول سے آگے ہوگی کوئی ایڈیوکیشن نہیں تھی لیکن ٹاپ کی سکسس ان کو ملی کیونہ انہیں کچھ اور گرس تھے کچھ اور کالٹیز تھی جیسے ایک آدمی نے مجھے بتایا ایک بار وہ مرسر رمبانی کے ساتھ کار میں سفر کر رہے تھے تو کوئی شاید بہت لمبا سفر نہیں تھا بیس پچیس کلیوٹر وہ سات تھا ان کا یا شاید لمبا بھی رہا ہو مجھے ٹھیک سی یاد نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ مرسر رمبانی جو ہے وہ کچھ بولتے ہی نہیں صرف میری سنتے ہیں پورے سفر میں انہوں نے خود کوئی بات نہیں کہی مجھ سے سوال کرتے رہے مجھ سے معلوم کرتے رہے جو میں کہتا تھا اس کو سنتے رہے شاید 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 تو سنتے زیادہ تھے بولتے کم تھے ایک ان کی کوالٹی ہے میں نے سنی کسی کے زبانی تو اس قسم کے جو کوالٹیز ہیں اس قسم کے جو صفتیں ہیں وہی حضر میں انسان روح کامیاب کرتی ہیں اب آپ دیکھیں جو بڑے بڑے لوگ ہیں بسنس بڑے سائنٹسٹ ہیں ان میں سے شاید مشکل سے کوئی ہوگا جو بہت اچھے نمبروں سے پاسکا ہو اچھے نمبروں سے پاسکا ہو اچھے نمبروں سے پاسکا ہو کوئی ٹاپر نہیں تھا ان میں سے لیکن ان کا کمال کیا تھا انہوں نے اپنے آپ کو سائنس کے سٹڈی میں ڈیڈیکیٹ کیا اس ڈیڈیکیشن کے ویسے وہ بڑی سکسس تک پہنچے آپ جانتے ہیں کہ ٹامس الوہ ایڈیشن ایک سائنٹس تھا اس کی تو اسکولنگ بھی پوری نہیں ہوئی تھی اسکولنگ بھی پوری نہیں ہوئی تھی اس کی لیکن اس نے ایک ہزار سے زیادہ چیزیں انیونٹ کی رات دن رات دن کام کرتا تھا وہ پڑھتا تھا کام کرتا تھا پڑھتا تھا کام کرتا تھا تو میں سوچتا ہوں کہ کسی بھی انسان کو جاننا چاہیے کہ یہ جاننا چاہیے اچھے نمبر لانا لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھے نمبر آگئے تو بس میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ بہت اچھے نمبر آئے ان کے آگے پہ چلنے سکے وہ میں جب لخنو بھی تھا تو وہاں ایک ایک فیملی تھی اس فیملی کا ایک نوجوان جو ہے ہائی سکول میں اس نے ٹاپ کیا ہائی سکول میں اس نے ٹاپ کیا بہت اچھے نمبر آئے اس کے اب اس کی دعوتیں ہو رہی ہیں اس کے گفت دیے جا رہے ہیں اس کی تعریفیں ہو رہی ہیں تو اس کا حال یہ ہوگا کہ آگے پڑھنے سکا ہوگا اس کی پڑھائی وہاں پر اس ٹاپ ہو گئی اب آپ دیکھئے میں سمجھتا ہوں کہ زندگی میں زیادہ بڑی چیز یہ ہے کہ آپ لائف منیجمنٹ کا آرٹ جانے اگر آپ اس بات کو جان لیں اور زندگی کو منیج کرنا سیکھ لیں تو آپ ضرور کامیاب ہوگے جیسے آج ایک اسٹوڈن نے اس کو ملے تو ان کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں سائنس میں اچھا اچھی ایڈوکیشن لوں سائنس میں میں ٹاپ پر پہنچوں تو میں نے کہا بہت اچھا بہت اچھا سوچا ہے آپ نے پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے فرنس ہیں دوست تھے آپ کے میں نے کہا ہاں تو میں نے کہا آج سے آپ یہ decide کر لیجئے کہ ہر فرنڈ آپ کا انیوی ہے ہر دوست آپ کا دشمن ہے آج سے آپ صرف کتابوں کو اپنا دوست بنائیے بس پڑھنا 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 اور جو ادھر ادھر دوست ہوتے ہیں وہ تو آپ کا ٹائم کل کرتے ہیں دوستی کیا ہے دوستی ہے کہ آپ کا ٹائم کل کرنے کے لیے وقت بے وقت چلے آ رہے ہیں آوٹنگ کے لیے کہہ رہے ہیں یہاں چلو کہہ رہے ہیں وہاں چلو کہہ رہے ہیں پیسہ اور ٹائم آپ کا سالو کر رہے ہیں تو میں نے کہا کہ آپ کو ایک ہی decision لینا ہے بس وہ یہ کہ کسی کو اپنا friend نہ بنائے سوا کتاب کے history کے اپنا جو subject ہے وہ ہی آپ کا دوست ہے اور کچھ نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی چیز جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ 99% number لے آئیں top کریں میں اس کو زیادہ بڑی چیز نہیں سمجھتا زیادہ بڑی چیز یہ ہے کہ آپ کے اندر اعلیٰ qualities ہوں یاد رہے کہ اعلیٰ numbers زیادہ importance اعلیٰ qualities کی ہے اعلیٰ quality کیا ہے آپ time کو manage کرنا جانے آپ پہ life simple life ہو آپ جب بھی کوئی promise کریں تو اس کو پورا کریں خام خواہ آپ دوستی نہ کرتے پھر ہارڈ ورک کرنا جانے آپ اپنا آپ کو dedicate کرنا جانے آپ خام خواہ کے problem ne create کریں آپ لڑائی جھوڑا نہ کریں اس سب کریں تو زیادہ important جو چیز ہے وہ ہے کہ آپ کے اندر اعلیٰ quality ہو اعلیٰ qualities ہوں اعلیٰ number جو ہے وہ secondary چیزیں میرے نہیں دیکھتے میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے میں بسے میرے سگے بھائی تھے وہ matric پاس نہیں تھے شاید ایرد تک ان کی پڑائی ہوئی تھی انہیں ان کا یہ حال تھا کہ acknowledgement کی spilling انہیں یاد نہیں ہوتی تھی acknowledgement تو ایک paper لے کر انہوں نے کسی نے بتایا ان کو کہ paper لو اور ایک سو بار لکھو کم سے کم تو ایک paper پر انہوں نے ایک سو بار acknowledgement لکھا تب انہوں تب ان کو اس پر spilling یاد ہوئی لیکن یہی بھائی ہوتے انہوں نے ایک company بنائی ایک limited company اس میں کتنی انجینئر ان کے ملازم تھے اس میں کام کرتے تھے یعنی خود اچھی تعلیم نہیں نہیں ہوئی تھی لیکن اچھی تعلیم والوں کو انہوں نے اپنا ترے employment دیا اپنی company میں کیوں میں دیکھا کہ میرے بھائی کے اندر ہر سفر تست مادہ تھا محنت کا hard work کا اور دوسری چیز میں نے پائی کہ کبھی بھی وہ آسانی کرتے تھے کہ dealing میں کسی کو شکایت موقع دیں کبھی بھی dealing میں شکایت موقع نہیں دی تو شاید زندگی بھر میں کوئی نہیں کر سکتا ہوگا تو انہوں نے ڈیلنگ میں میرے ساتھ ولد کیا fair ڈیلنگ ہمیشہ fair ڈیلنگ کرتے تھے کس چیز کا وعدہ کر لیں تو ہمیشہ پورا کرتے تھے تو ہوتے کامیاب ہوئے ہیں ایک بڑی کمپنی برائی انہوں نے اپنی زندگی میں یعنی 1944 میں انہوں نے کام شروع کیا تھا تو اس وقت انہوں کے پاس صرف پانچ روپے تھے صرف پانچ روپے اور جب ان کا انتقال ہوا تو پانچ کروڑ سے بھی زیادہ ان کی مالیت تھی ان کی حل حیثیت تھی یہ ہے ہار ڈیلیبر ڈیلیکیشن یہ سب چیزیں امپورٹنٹ ہیں جندگی میں میں یہ نہیں کہتا کہ اس وقت میں نہ کریں خوب میں نہ کریں اچھے نمبر لائیں بڑی اچھی بات ہے اچھے نمبر لائیں تو بڑی اچھی بات ہے لیکن یہ سمجھنا کہ اچھا نمبر لائے تو بس گارنٹی ہے بڑی سکسس کی یہ یہ غلطی ہے اس لیے کہ جب آپ زندگی میں آتے ہیں پریکٹیکل لائف میں تو کچھ لوگوں سے آپ کو سابقہ پڑھتا ہے آپ آپ کو بزنس کرتے ہیں تو کسٹومر سے آپ کو سابقہ ہوتا ہے کسی کمپنی بھی آتے ہیں تو وہاں آپ کے کلیگ ہوتے ہیں آپ کو باس ہوتا ہے ہر جگہ ایسی ہوتا ہے تو دوسروں کو سیٹسفائی کرنا پڑتا ہے کتنا اچھا نمبر لائے تھے وہ تو آپ کے مائنڈ میں وہ تو پیپر پر ہے زندگی میں جو آپ کو ملتے ہیں جو لوگ وہ آپ کا پیپر نہیں پوچھیں گے ایک پیپر پر نمبر کتنا ہے وہ تو یہ دیکھیں گے کہ آپ کا بیہیوئر کیا ان کے ساتھ آپ کی ڈیلنگ کیا ان کے ساتھ یہ سب دیکھیں گے اس سے وہ آپ کے بارے میں اپنی رائے بنائیں گے اس لئے میں یہ کہوں گا کہ ہر نوجوان کو یہ چاہیے کہ لوگوں کی لائف پڑھے جو لوگ زندگی میں کامیاب رہے پڑھے ان کے بارے میں وہ کیسے کامیاب ہوئے اس سے لسن لے اس سے سبق لے اس سے سبق لے چیزوں کو اس لئے پڑھنا ہے کہ اس سے مجھے سبق لینا ہے یہ سب سے بڑی چیز ہے مشکل ہے کہ آج کل لوگ پڑھتے ہیں ناویل تو ناویل پہ کیا سبق ناویل تو یعنی فرضی کریکٹر ہوتے ہیں ریل کریکٹر تو ہوتے نہیں ناویل کو ہسٹری تو ہوتی نہیں تو جو چیز اپنے آپ میں اگزیسٹری نہیں کر رہی ہے اس سے آپ کے اندر کیسے لیسن لے سکتے ہیں آپ کیسے لے سکتے ہیں فرض کیا کہ آپ نے دیکھا ہے ایک کریکٹر کو ناویل میں کہ وہ سوہ بہت سوہ اٹھ جاتا تھا اس کا فرض یہ تھا کہ ارلی ٹو بڈ ارلی ٹو رائز یہ تھا ارلی ٹو بڈ ارلی ٹو رائز ایک کریکٹر ایسا ہے اس کا یہ طریقہ تھا ناویل میں تو اس کو پڑھ کر ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایسی بن جائیں کیوں آپ کے مائن میں کانشنس لی یا ان کانشنس لی یہ رہتا ہے یہ تو فرضی بات ہے یہ تو فکشن ہے ایسا کوئی انسان تو کبھی تھا نہیں تو اس سے آپ کوئی لیسر کسے لے سکتے ہیں ناویلوں میں آپ جانتے ہیں کہ بہت سے کرٹر ہوتے ہیں اور میں بڑے اچھی باتیں بولتے ہیں یا کر کے دکھاتے ہیں یا بووی میں ایسا ہوتا ہے لیکن بووی سے یا ناویل سے کبھی کسی زندگی میں کوئی چینج نہیں آتا کیوں اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ تو ایسا تو ہوا تو ہے نہیں کبھی یہ تو کس سے کہانی ہے یہ تو ستیوری ہے یہ تو فکشن ہے تو ریال لائف میں آدمی کوئی لیسن لیتا ہے یعنی کسی ریال کریکٹر سے ایک رومانٹک کس سے کہانی سے پڑھ کر کے وہ لیسن نہیں لے سکتا ہے اس لیے آپ کو پڑھنا چاہیے ریال لائف کیونکہ ناویل تو صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے ہے انٹرٹینمنٹ کے لیے ہے کچھ دیر پڑھئے اور انجوائی کیجئے زندگے میں آپ کو اسے کوئی بھی فاضا نہیں ہوگا بہت سے لوگ ہیں اسے ناویل لکھے ہیں اس کے لیے یہ سماش ازار کے لیے مگر ان ناویلوں سے سماش ازار ون پرسٹ بھی نہیں ہوا میں نام نہیں لگا لیکن آپ لوگ جانتے ہیں کہ کئی ناویلسٹ ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم نے ناویل لکھے ہیں سماش ازار کے لیے یہ مشہور ہوا ان کے بارے میں کیونکہ سماش ازار کے کہانی اس میں تھی چکر یہ مجھے بتائیے کہ کیا ان کہانیوں کا پڑھ کر کوئی سماش وہ ایسی بن گیا جیسا کہ اس میں تھا ناویل میں کوئی ایک بھی ایسا سماش نہیں کوئی ایک بھی نہیں ایسا سماش کیوں لائف کو پذلنا کوئی سیدھی ساتھی بات نہیں ہے ایک ریل لائف ہی لائف کو بدل سکتی ہے ایک ریل ایونٹ ہی سے کوئی آدمی سبق لے سکتا ہے کسے کہانی سے کہہ سمجھ لے گا کہہ سبق لے گا کیونکہ کانشری یا انکانشری ہو جانے گا کیا ہے کہ ابھی ہوا تو نہیں یہ تو مزکس سے کہانی ہے تو کوئی ایمپیکٹ نہیں پڑتا اس کے مائنٹ پریس کا اس لئے جو لوگ ناول لکھتے ہیں سماش ادھار کے لئے یا کریٹر برلنگ کے لئے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل یعنی بے فائدہ کام کر رہے ہیں یوشلس کام کر رہے ہیں کوئی اس کا کوئی اس کا فائدہ نہیں اسے اچھا ہے کہ آپ ہی ٹیٹینمنٹی کے لئے ناول لکھیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک ہم نے ناول لکھا ہے کریٹر برلنگ کے لئے سماش ادھار کے لئے میں سمجھتا ہوں کہ وہ وہ جو ہیں اس میں جو کہتے ہیں یعنی فولز پرارڈائز میں جیتے ہیں وہ یعنی بے گوہو کے دنیا میں وہ سوچتے نہیں کہ کیا ان کے ناولوں کے پڑھ کر کہ کوئی انسان بدا کوئی انسان بنا کوئی سماج بدلا کچھ بھی نہیں موٹی بات ہے بالکل کھلی بات ہے کلیر بات ہے کہ جب ایک بات ایک کہانی آپ پڑھیں اور کہ مائن میں یہ ہو یہ تو کہانی ہے ایسا تو کبھی ہوا نہیں تو کیسے پاسبل ہے کہ آپ کی زندگی میں چینج آ جائے فرضی کہانی پڑھ کر ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے اس لئے میں مشورد ہوں گا اسٹوڈنٹ کو کہ وہ ریل لائف پڑھیں خاص طور پر جو اچھیورس ہیں جو نے کامیابی پائی ہے ان کی لائف کو پڑھیں آپ اس سے آپ کو سبق ملے گا جیسے میں ریل لائف کا ایک بتاتا ہوں آپ کو آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دیش میں برلا نے بہت ترقی کی جی ڈی برلا بہت بہت انڈیسٹریس بنے وہ ٹاپ پر پہنچے تو ان کی لائف بنے پڑھی تو آپ جانتے ہیں کہ وہ فیڈ اپ اسٹرگل میں بھی انوال تھے وہ کافی وہ مدد کرتے تھے ان لوگوں کی تو پندرہ اغسط انیس سو سٹالیس کو آپ جانتے ہیں کہ ازادی ملی انڈیا کو تو رات کو بارہ بچ کے ایک منٹ پر وائس رائے یہ بولنے والے تھے ریڈیو پر آ کر گئی کیونکہ دوانے میں ٹی وی نہیں ہوتا تھا کہ بارہ بچ کے ایک منٹ پر وائس رائے نے اس وقت لارڈ مانڈ پڑھت تھے وائس رائے وہ ریڈیو پر آئے انہوں نے کہا ٹوڈے انڈیا اس فری تو اس کو سننے کے لئے بڑھ بڑھ لیڈر دلی میں بل ہاؤس میں بیٹھے ہوئے تھے اس وقت بل ہاؤس جو تھا وہ لیڈروں کا وہ تھا وہیں پر لوگ آتے تھے وہاں ٹھیڑتے تھے تو لوگ بل ہاؤس پر بیٹھے ہوئے تھے کہ بارہ بچ کے ایک منٹ پر سنیں اس وائس رائے کے اس اس اعلان کو تو بل ہاؤس بیٹھے ہوئے تھے تو جیسے ہی ان کی گھڑی میں آج بڑھ کا تیس منٹ ہوئی ہے ایٹ تھرٹی تو اٹھ گئے وہ لوگ نے کہا کہ ابھی ابھی تو سنیا ہے آپ کہاں چل جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں میرے سونے کا ٹائم ہو گیا ایٹ تھرٹی میں بس سو جاتا ہوں روزانہ یہ برا یعنی طریقہ ہے اسی بل ہاؤس میں کسی کمرے میں رہتے تھے وہ اس وقت اس وقت ٹھہرے ہوئے تھے تو اٹھ کر کے وہ اپنے بیٹھرو میں چلے گئے اور سو گئے اور کہا کہ انہوں نے کہا کہ آج جو وائس رائے صاحب بولیں گے کل وہ پیپر میں آ جائے گا تو وہ اس کو پیپر میں پڑھ لوں گا تو میں اپنا جو ٹائم ہے میرا اس کو میں کیوں بگاڑوں میں ڈیلی کا روٹین ہے کہ ایٹ تھرٹی پر میں بیٹھ پر چلایا جاتا ہوں تو آج بھی میں جا رہا ہوں باقی جو ان کا آنانسمنٹ ہے وہ کل میں دیکھ لوں گا پیپر میں یہ ہے ریل سٹوری اس قصے کو پڑھ کر ایک آدمی پر بہرہ امپیکٹ پڑھے گا وہ سو جائے گا کہ واقعہ مجھے اسی طرح سے اپنے ٹائم کو منیج کرنا چاہیے لیکن جو اس سے کہانیاں ہوتی ہیں نوول میں اس سے کسی ایک انسان کے اندر بھی کوئی چینج یا بدلاؤ کبھی نہیں آسکتا ہے بدلاؤ لانے کیلئے ریل سٹوری چاہیے فرضی سٹوری سے بدلاؤ کبھی نہیں آتا ہے ایک بات بھائیس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سکسس کیا چیز ہے سکسس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کسی ویکوم میں آپ کو بلیں مثلا یہ میں کس وقت ایک ایک روم میں بیٹھا ہوں اگر ایک روم خالی روم ہو کسی خالی روم میں مجھے رہنا ہو تو اس خالی روم میں میں کیا سکسس دکھاؤں گا سکسس نام ہے سوشل لائف میں ہونے والے ایک چیز کا جب آپ سوشل لائف میں ہوتے ہیں وہاں کچھ کرتے ہیں وہاں کچھ آپ کو اچیومنٹ ہوتی ہے اس کو سکسس کہا جاتا ہے سکسس can not be achieved in ویکوم سکسس can be achieved only in a society اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو اپنے اندر وہ qualities دکھانا ہوگا جو society کے لیے important ہو you have to prove your ability before the society اگر آپ اکیلے ہیں کسی روم میں تو وہاں کوئی نہیں ہے جس کے آگے آپ کو دکھائیں اپنی کوئی quality اکیلے آپ ہے اکیلے جیتے رہے اکیلے مر جائیے لیکن سکسس نام ہے سوسائیٹی میں ایک achievement حاصل کرنے کا سکسس means to achieve something in a society so it is a social phenomenon it is not simply an individual phenomenon اب اس کو لے کر آپ سوچئے کہ جب آپ سوسائیٹی میں ہیں دوسروں کے بیچ میں ہیں تو آپ کو یہ prove کرنا ہوگا کیا کہ دوسرے لوگ آپ کو value دیں دوسرے لوگ آپ کو valuable سمجھیں اپنی importance کو establish کرنا پڑے گا دوسروں کے سامنے جب دوسرے accept کریں تب ہی وہاں پر آپ کو کوئی success بھی نہیں تو نہیں اکثر لوگ اپنے ہی آپ میں جیتے ہیں اپنے romantic ideal میں جیتے ہیں اپنی سوچ میں جیتے ہیں اور یتنے novel پڑھنے والے ہیں سب کا ہی حال ہے اپنی دنیا میں جیتے ہیں لیکن کامیابی کے لیے آپ کو جینا پڑے گا سوسائیٹی میں آپ کو جاننا پڑے گا کہ لوگ سوچ کیا ہے لوگ کس بات کو importance دیتے ہیں کس بات کو importance نہیں دیتے اور سوسائیٹی کے کا جو نارم ہے اس نارم کے مطابق اپنے آپ کو آپ کو پروو کرنا پڑے گا تاکہ کب اسٹینڈ کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کامیابی کیلئے کے طرح امپورٹنڈ ہے کہ آپ کی ایک سوشل لائف ہو سوسائیٹی کو آپ جانتے ہوں سوسائیٹی سے ارجس کرنا جانے آپ جب کامیابی نام ہے سوسائیٹی میں کامیاب ہونے کا تو سوسائیٹی آپ کا ارجس کرنا پڑے گا بگر ارجس کی آپ کیسے سوسائیٹی میں کامیاب ہوں گے تو جیسے یہ جانتے ہیں کہ سکسس ایک سوشل فرامنا اسی وقت آپ کو یہ بات سمجھ میں آجاتی ہے آپ کو دوسروں کے ساتھ ارجس کرنا ہے دوسروں کو تالریٹ کرنا ہے دوسروں کے ساتھ فرنڈشپ قائم کرنا ہے آپ کا بیہیور فرنڈلی بیہیور ہونے چاہیئے دوسروں کے ساتھ یہ سب کوالٹی جب ہوں گی تب آپ ایکسیپٹیبل ہوں گے سوسائیٹی کے سامنے تب جا آپ کو سوسائیٹی ملے گا پھر آپ کامیاب ہوں گے ہر آدمی کو چاہیے کہ جانے اس بات کو کہ اس کو کامیاب ہونے کے لئے کیا چیز چاہیے وہ چیز چاہیے جو سوسائیٹی میں اکسیپٹیبل اکیلے اکیلے اپنی نہیں سکتے ہمارے آذبگرد میں ایک صاحب تھے انہوں نے ایک شاپ کھولی ایک دکان جنرل اسٹور اس کا نام رکھا انہوں نے منیچر اسٹور اس کا نام رکھا انہوں نے منیچر اسٹور تو بہت دیتا وہ نماز کے پاون تھے پانچ وقت دکان بند کر کے مسجد میں آتے تھے وہ تو میں نے پیشا کہ آپ دکان بند کر دیتے ہیں گاہ آئے گا تو لوٹ جائے گا اور گاہ جب ایک بار لوٹ جائے تو پھر آتا نہیں ہے وہ گاہ آیا اور وہ دیکھا کہ وہاں پر تارہ لگا گیا لوٹ گیا ظاہر یہ کہ دوسرے دکان میں جائے گا پھر دوبار لوٹ کر نہیں آئے گا کہ آپ ایسا جو کرتے ہیں تو گاہ تو لوٹ جائے گا آپ کا تو ان کہا کیا کہا نہیں میں جانتا ہوں کہ گاہ کانے کا ٹائم کیا ہے گاہ کانے کا ٹائم کیا ہے تو ان کے نددے کہ وہ ٹائم نہیں تھا ان سے وہ تارہ بند کر دیتے تھے لیکن ظاہر ہے کہ یہ کوئی بات نہیں ہے کسی نے صحیح کہا کہ گاہ کی اور بوت کی کوئی ٹائم نہیں ہوتا کسٹور کا اور ٹائم نہیں ہوتا کب کسٹور آ جائے کچھ پتہ نہیں کب ٹیس آ جائے کچھ پتہ نہیں تو کسی نے کہا کہ دو چیزوں کوئی ٹائم نہیں ہوتا کسٹور کا اور ٹیت کا تو یہ ہوا وہاں پر کچھ دن تک گاہ کائے لوٹ گئے یہاں تک گاہ کانا بند ہو گئے اور انہوں کی دوان ختم ہو گئی منیچر سٹور جو تھی ان کی واقعی منیچر ثابت ہوئی چل نہیں پائی وہ تو آپ سوسائیٹی کو ڈگلٹ کر دوسروں کو اگنور کر کے ایسے آپ سوسائیٹی کے در کام کر سکتے میں لوگ سے کرتا ہوں کہ بھئی سبر کے ساتھ کام کیجئے پیشنس سے کام کیجئے آوائٹ کیجئے کہتے ہیں کہ یہ تو بزدلی ہے ہم سبر کیوں کریں سوال ہے بزدلی کر نہیں ہے سوال ہے کہ سوسائیٹی میں آپ جینا کامیابی لینا ایک دے لینا ہے اگر لینا ہے کامیابی سوسائیٹی میں سوسائیٹی کا لحاظ کرنا ہے سوسائیٹی کے ساتھ ارجس کرنا ہے یہ تو ایک بائی لیٹرل معاملہ ہے تو سبر کا مطلب ہے سوسائیٹی کے ساتھ سوسائیٹی کو جاننا اور اس کا ارجس کرنا کیسے آپ کامیاب ہوں گے کامیاب نہیں ملے گی تو کامیابی دعات رکھے کسی ایک سنگل فارمول کا نام نہیں ہے کہ بہت اچھا نمبر آگئے آپ کا تو بس آپ کامیاب ہیں کامیاب بہت کامیاب بہت ضروری ہے کہ آپ بہت سنسیر ہوں بہت سیرس چیزوں کو لیں بہت سوچیں اور اپنی پلیننگ جو ہے یعنی ریالیسٹک پلیننگ کریں اور ساتھ ساتھ بہت سی چیز ہے جیسے ہمارے ایک صاحب تھے انہوں نے دکان کھولی کپڑے کے دکان تو آپ جانتے ہیں کپڑے کے دکان جو ہے اسے بہت پیسہ انویسٹ کرنا پڑتا ہے جنرلی کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہول سیلرس ہیں ان سے کریٹر پر مال لاتے ہیں ادھار بیش لے کے بعد پیسہ دے دیتے ہیں یہ جنرلل پریکٹس ہے تو وہ بھی لائے ہول سیلرس جو تھے ان سے کپڑا اور دکان چلنے لگی ان کی بکنے لگا سامان اب کیا ہوتا تھا کہ جتنا پیسہ آیا اس پیسے کو انہوں نے اپنی انکم سمجھ لیا پرچ دن بر میں پانچ زار روپے کا سامان بھی کا سبجھے پانچ زار روپے میرا ہے حلیق اس پانچ زار روپے میں زیادہ برائی سک ہے ہول سیلرس کا انہیں کہ تھوڑا سا ہے تو سب پیسہ انہوں نے سمجھ لیا کہ میری انکم ہے دوی زمانے ان کی بیوی کچھ علاج کے ضرور تھی ان کو تو بہت ٹاپ کا علاج کیا انہوں نے اب سو سار پیسہ اس ہی دیتے رہے دیتے رہے انہوں کیا ہوا کہ جو انہوں نے وعدہ کیا تھا ہول سیلرس سے وہ پرانی کر سکے وہ ٹائم پر وہ پیمن نہیں دے سکے تو کیا ہوا بینک گرفت ہو کے لکان ٹوٹ گئی تو یاد رکھ سکسس کسی ایک چیز کا نام نہیں سکسس نام ہے سوسائیٹی کو ریڈ کریں آپ دوسروں کے ساتھ آپ سمجھیں دوسروں کے موڈ کو دوسروں کیا چاہتے ہیں وہ اور پھر بہت زیادہ سمجھ بوچکن کے پلاننگ کریں ایک آدمی جو بہت سکسس فل تھے ان سے بات ہو رہی تھی دو آدمی سے بات ہو رہی تھی تو ایک آدمی نے کہا کہ زندگی میں کامیابی کے لیے سب سے ضروری چیز ہے محنت ہارڈ ورک وہ جو تھے بہت پڑھ لکھی آدمی تھے وہ کہا یہ پرانا فارمولا ہے یہ اگری کلچرل پیرٹ کا فارمولا ہے اب جو ہے نمبر ون پر چلا گیا ہے پلاننگ پلاننگ نمبر ون ہے ہارڈ ورک نمبر دو ہے وہ جو آدمی تھا وہ گانس آیا تھا وہ اگری کلچرل جو تریڈیشن تھی انہی کو جانتا تھا وہ تو واقعی اگری کلچرل پیرٹ میں سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ آدمی ہارڈ ورک کرے صبح شام تو محنت کرے لیکن اب جو زمانہ آیا تو واقعی ایسا صحیح ہے یہ بات اب پلاننگ نمبر ایک پلاننگ پر چلی گئی ہے پلاننگ سے برات ہے ریلیسٹک پلاننگ ہوائی پلاننگ نہیں ایک رومانٹک پلاننگ بھی ہوتی ہے اس کو میں نہیں کر رہا ہوں تو پلاننگ ہو پھر آدمی مہت کرے تب وہ کام ابھی ہوتی ہے اگر پلاننگ نہ ہو خواہی مہت کر رہا مہت کر رہا مہت کر رہا ایسا آدمی کوئی بڑی شکس نہیں پاسکتا ہے دنیا میں ہارڈ ورک پلس پلاننگ یہ کیس سکس سکس اسپیشلی آور پریزنٹ ورڈ یہ بات ان کے مجھے پسند آئی وہ صحیح کہہ رہے یہ پہلے زمانے میں ایک آ آیات آتا تھا پہلے زمانے میں بہت کرو سمجھ بڑی چیز بہت ہے اب جو زمانہ آئے جس میں آج جہاں آج جس پلاننگ کی امپارنز بہت بڑھ گئی ہے سمجھ بہت زیادہ سمجھ میں بہت زیادہ سوچ نیز ضرورت پڑتی سوچ بہت زیادہ سوچ ایک برت میں گا ایک شہر میں وہاں ایک کالیج تھا ایک صاحب اس میں پڑھاتے تھے انہوں نے کیا کیا ایک اسکول کھولا ایمبرائری اسکول کہ اسٹوڈنٹ کو وہ ایمبرائری سکھاتے تھے بناتے تھے کیا جو کہتے ہیں میز پوش یعنی جو ٹیبل ہوتا ہے ٹیبل کو پر ایک کپڑا ڈالا آتا ہے اس کو کہتے ہیں میز پوش ٹیبل کے اوپر کپڑا تو انہوں نے مجھے شام کھانے بھی بلایا میں وہاں گیا کھانے کے بعد گھر کافی بڑا تھا کھانے کے بعد مجھے اپنے ایک اور کمرے میں لے گئے تو وہاں میں بنی کیا دیکھا کہ میز پوش اتنے سب بنے بنائے رکھے ہوئے ٹیبل کے اوپر جو کپڑا ڈالا جاتا تھا پہلے اس کو کہتے تھے میز پوش تول نے کہا کہ ہم یہ ہمیں بچوں کو سکھاتے ہیں تو سیکھنے کے لئے یہ بناتے ہیں وہ کیا لوکل مارکٹ میں ان کی کوئی خفت نہیں ہے آپ دلی میں ان کو بکوا دیجئے کیا پیسہ خالی ہو جائے تو اسٹوڈٹ میں لگ جائے گا وہ اور کپڑا مگوائیں گے اسے تو کپڑا دینا پڑتا ہے سیکھنے کے لئے تو میں دیکھتا رہا دیکھتا رہا دیکھتا رہا پھر میں سوچا کہ آپ جانتے نہیں کہ آج جوانہ کیا ہے آج تو سنوائیکہ کے میز بنتے ہیں اب پوش کون بچھاتا ہے اپنی میز کے اوپر تو میں ان سے کہا کہ سنوائیکہ کے زمانے میں آپ میز پوش کا بزنس کرنا چاہتے ہیں اگر فرض کی کہ میرے پاس پہلے زمانے میں مٹی کی گلاس کو کرتے تھے اب مٹی گلاس لے کر کہ میں یہاں بیٹھ جاؤں دلی میں کون خریدے گا اس کو تو شیشے گلاس کے زمانے میں مٹی گلاس کے میں بزنس کروں تو میں پہلے دل سمجھے لے کہ پیل ہو گیا دنیا پہنچ چکے شیشے گلاس کے زمانے میں اور ہم ابھی تک مٹی گلاس بیجنا چاہتے ہیں تو ہم کیسے کامیاب ہوگے تو میں ان سے کہا کہ آپ زمان آگیا ہے سرمائیکہ کا اور آپ میں اس پرش بنا بنا کر اس کو بیجنا جاتے ہے بازار میں کون خریدے گا اس کو دیکھیں زندگی میں کامیابی کے لیے کوئی ایک فارمولہ نہیں ہے کیسے کس سیچویشن میں آپ ہیں کی لوگوں کے بیچ میں آپ ہیں کس جگہ آپ ہیں یعنی تو ان سب چیزوں کو دھان رکھ کر آپ کو پلاننگ کرنے پڑے گی پلاننگ تب آپ کامیاب ہوگئے ہماری نوجانی گورن میں ایک دوان دھوم تھی انجینئرنگ کی جس کو دیکھ وہ انجینئرنگ کر رہا ہے یہاں تک اتنے انجینئرنگ ہوگئے انجینئرنگ پلس ہوگئے سر پلس ہوگئے اتنے لوگ انجینئرنگ پڑھ ڈالی اتنے لوگوں نے انجینئرنگ جو ہے سر پلس ہوگئے یہ پلاننگ کے بغیر پڑھنا پلاننگ کے بغیر پڑھنا پلاننگ کر کے دیکھیں مارکٹ پہ کس کی ضرورت ہے زمانے میں کس کا رواج ہے آج کے لوگ کیا چاہتے ہیں پھر اس کے مطابق آپ اپنا نقصہ بنائی زندگی کا اندھادن نہیں اندھادن کام کرنے سے آدمی کو ترقی نہیں ہوتی تو جو لوگ کسی ایک چیز کو لے کر بیٹھ جاتے مثلا ایک طالبین تھا وہ ایک سال امتحان میں فیل ہو گیا اب وہ اتنا اس سے اتنا زیادہ اس کو حثر پڑا کہ اس نے سجھا کہ میں سوسائٹ کر لوں سوسائٹ کر لوں گاؤں کے لڑکا تھا تو گھر سے نکلا کہ میں فلان کوئی پہ جا کر کوئی پہ پڑھوں گا اس کوئی پہ جا کر کوئی پہ پڑھوں تو خاموشی سے نکلا گھر سے بتائے بھی ہے اچھا جب وہ کوئی پر پہنچا تو پہلے دبانے میں آج کل تو پتہ نہیں شاید اثار نہ ہوتا ہو پہلے دبانے میں لوگ کوئی پر پانی بھرتے تھے پانی بھرتے تھے کوئی پھر جو بھرتے پانی بھر کر پر اپنا رکھتے تھے اپنا یعنی پانی بھرا بھرتن یعنی اس کو گاغر کرتے ہیں گاغر یا گھڑا تو اسے دیکھا کہ وہ پتھر کا ہوتا تھا چارتر اس کے کوئی کے تو ایک جگہ جہاں لوگ گاغر رکھا کرتے تھے وہاں پہ گھڑا پڑ گیا تھا گھستے 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 یعنی پتھر میں گھڑا تو اس کو ایک شیر یاد آیا جب پتھر پہ پانی پڑے متصل گھس جایا بے شبہ پتھر کے سل اب اس کا دماغ جو ہل گیا اس نے کہا کہ پتھر گھس سکتا ہے تو میرا بھی مقدر کیونی بدل سکتا اور وہ لوٹ آیا وہ نے دکھا کہ میں پھر سے پڑوں گا میں کیوں جان دوں میں کیوں جان دوں تو دوبارہ اس نے تیاری کی پھر وہ اگزام میں بیٹھا تو فست آیا وہ وہ آدمی جو پیچھے سال فیل ہو گیا تھا اگلی سال وہ فست آیا تو یہ ہے زندگی اس کا نام ہے زندگی دیکھیں زندگی میں ہمیشہ آدمی کو الٹ رہنا پڑتا ہے الٹ ہمیشہ سوچنا پڑتا ہے ہمیشہ پلاننگ ری پلاننگ کی ضرورت پڑتی ہے اور ایک بہت ضروری چیز جو کہتے ہیں ری آسسمنٹ ری آسسمنٹ بہت ہی ضروری ہر انسان کے لئے ہر انسان ایک بار ہم نے سوچا ایک بار ہم نے پلاننگ کی تو وہ وہی کافی نہیں ہے وہی کافی نہیں ہے ہمیں ری آسس کرنا چاہیے ری آسس کرنا چاہیے چاہے انڈیویجول کا کیس ہو چاہے نیشن کا کیس ہو سب کا کیس سب کو ری آسس کرنا پڑتا ہے ری آسس کرنا پڑتا ہے کیونکہ دیکھئے سیچویشن بدلتی رہتی ہے حالات بدلتی رہتے ہیں حالات میں دیکھیں کبھی تھیراو نہیں ہوتا ہے کسی نے کہا ہے کہ سکو محال ہے قدرت کے کارخانے میں سکو محال ہے قدرت کے کارخانے میں سبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں سبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں تو ہمیشہ سیچویشن بدلتی رہتی ہے تو آپ کو ری آسس کرنے ہی پڑے گا ہمیشہ ری آسس کرنا پڑے گا ہر ایک کو کرنا پڑتا ہے دنیا میں ری آسسمنٹ چاہے کوئی انڈیویجیل ہو چاہے کوئی گورنمنٹ ہو چاہے کوئی کمپنی ہو چاہے کوئی اسٹویشن ہو ہر جگہ تو جو آدمی ایسا کرے تو وہ بار بار ری آسس کرے ری آسس کرے پھر سے سوچے پھر سے پلائلنگ کرے تو اس کو ضرور اس دنیا میں کامہ بھی ملتی ہے دیکھیں میں یہ بات کہوں گا کہ جو آدمی بھی دنیا میں پیدا ہوا ہے تو سکسس اس کا حق ہے اس کو یہ رائٹ ہے کہ دنیا میں سکسسفل بنے جس کو خدا نے بنایا ہے ہاتھ دیا پاؤں دیا مائنڈ دیا آنکھ دیا کان دیا سوچنے کی طاقت دی انرجی دیا اور یہ سارا دنیا میں سب سامان دیا اس کو کھانے پینے کا اور ہر چیز کا تو اسے کو میں کر رہا ہوں کہ جو آدمی یہ دنیا میں پیدا ہوا ہے تو وہ یہ حق رکھتا ہے کہ دنیا میں وہ کام کرے اور دنیا اس کو اچھا رسپانس دے اور وہ دنیا میں سکسس حاصل کرے یہ رائٹ ہے اس کا لیکن دیکھئے یہاں معاملہ ففٹی ففٹی کا ہے ففٹی ففٹی کا ہے دیکھیں دنیا میں کوئی بھی کام جو ہے اس طرح ہوتا ہے کہ آدھا حصہ آپ کا ہوتا ہے آدھا حصہ ایکسٹرنل ورڈ کا ہوتا ہے ہم سے باہر جو دنیا ہے چاہے وہ سورج کی روشنی اور ہوا کا اوکسجن ہو پانی ہو کھانا ہو یہ جو بھی چیزیں ہوں اور دوسرا بھی اس سوچ میں سمجھ تو ایک حصہ بیرہ ہوتا ہے ایک حصہ ایکسٹرنل ورڈ کا ہوتا ہے یہ ففٹی ففٹی پرسنٹ کا معاملہ ہے تو آپ کو جب یہ پاور نہیں ہے کیا کہ یہ نہیں سب کچھ کر ڈالیں سب کچھ کر کے بھی آپ ففٹی پرسنٹ ہی کر پائیں گے بقیہ جو ففٹی پرسنٹ ہے وہ تو باہر سے ملنے والا ہے آپ کو جیسے مثال کے طور پر آپ کچھ بھی کریں کچھ بھی کریں لیکن کہا آخر جن کے سپلائی کا جو نظام ہے دنیا میں اس کو بھی آپ بنا ڈالیں گے حساب کر سکتے ہیں وہ تو باہر سے لینا ہے آخر جن آپ کو سورج کی لائٹ کو باہر سے لینا ہے آپ کو پانی کو باہر سے لینا ہے آپ کو تو دیکھیں اس دنیا میں کامیابی جو ہے دو چیزوں کی ملنے سے حاصل ہوتی ہے آپ کا ٹیلنٹ اور باہر کا کوپریشن آپ کی پلیننگ اور باہر کا کوپریشن تو اس وقت سے سوچنا بہت زیادہ پڑتا ہے یعنی پلیننگ جو ہونی تھے جو پلیننگ آپ کی ہو جسٹ اقاری ٹو تی سیچویشن ہونی چاہیے آپ کی جو پلیننگ ہے وہ جسٹ اقاری ٹو تی سیچویشن ہونی چاہیے وہ نہ افیل ہو جائیں گے آپ ذرا بھی اگر آپ نے سیچویشن کو اگرور کیا تو آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے آپ سوپر پاور ہو تب بھی نہیں کامیاب ہو سکتے تو آپ کی پلیننگ جو ہے یاد رکھئے جسٹ اقارنگ ٹو تی سیچویشن ہونی چاہیے وہ نہ آپ سوپر پاور ہو تب بھی آپ فیل ہو جائیں گے تو چاہے کوئی انڈیویجول ہو چاہے کوئی نیشن ہو چاہے کوئی شفر پاور ہو ہر ایک کے پاس آپ خود کرنے کے لئے جو ہے وہ ففٹی پرسنٹ ہی ہے باقی فرس باقی جو ففٹی پرسنٹ ہے وہ ڈیپٹ کرتا ہے ایکسٹرنل سیچویشن پر تو آپ کو ایکسٹرنل سیچویشن کو ریڈ کرنا پڑے گا اس کو سمجھنا پڑے گا اور جو پلیننگ آپ کریں اس کو ٹھیک ٹھیک اس کے مطابق کرنا پڑے گا تب آپ کامیاب ہوگی اکثر لوگ میں دیکھتا ہوں کہ اپنے بھم میں جیتے ہیں اور جمپ کر کے چاہتے ہیں کہ بڑی کامیاب پر حل کر لیں تو نہیں ہو سکتا ہے کہ اتنی اچھی پلیننگ ہو اگر اس میں ایکسٹرنل سیچویشن کی پوری رائت نہ ہو تو کامی بھی نہیں ہوگی کبھی بھی فیفٹی پرسن پلیننگ فیفٹی پرسن کوپریشن تو یاد رکھیں کامیابی ہر انسان کا رائٹ ہے لیکن یہ رائٹ جب ہی اس کو ملے گا جبکہ وہ ریالسٹک پلیننگ کریں ریالسٹک پلیننگ کے بغیر کامیابی دنیا میں مازمول نہیں